پاکستان اور بنگلہ دیش کی درمیان پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں کون کھلے گا اور کون بیٹھے گا باہر آج آپ کو اس ویڈیو میں پاکستان ٹیم کی پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پلنگ الیون کے بارے میں بتایا جائے گا اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس ویڈیو کا ٹوٹل سو لائک ٹارگٹ ہے تو پلیس فرینڈ جلدی سے لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر پی ایس ایل اور کرکٹ کی ویڈیو مل سکے سب سے پہلے تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز لاہور میں کھلنی ہے پہلا ٹی ٹونٹی میچ چوبیس دوسرا پچیس اور تیسرا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ ستائیس جنوری کو لاہور میں کھیلا جائے گا پاکستان کی طرف سے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں اوپننگ کریں گے پاکستان کے ٹی ٹونٹی کپتان اور نمبر ون بیٹ سمین بابا رازم جبکہ بابا رازم کا ساتھ دینے دوسرے اوپنر کے طور پر احسن علی کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں ڈیبیو کر آیا جائے گا جبکہ ون ڈاؤن پوزیشن پر بیٹنگ کرنے آئیں گے پاکستان کے سب کا کپتان اور سپین آل راؤنڈر محمد عفیز جبکہ نمبر چار پوزیشن کے لیے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کے ایک اور سب کا کپتان شوہ ملک کو کھلایا جائے گا شوہ ملک نے حالیہ بنگلہ دیش پریمیم لیگ میں پانچ میں سب سے زیادہ راند بنانے والے کھلاڑی بنے جبکہ نمبر پانچ پوزیشن کے لیے وکڑکی پر بڑھ سمین محمد رزوان کو بے تورے وکڑکی پر کھلایا جائے گا نمبر چھیں پوزیشن کے لیے سپین آل راؤنڈر اماد وسیم کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں شامل کیا جائے گا نمبر سات پوزیشن کے لیے مایا ناز میڈیم فاس آل راؤنڈر افتحار احمد کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا نمبر آٹھ پوزیشن کے لیے جادوگر سپین بولر شاداب خان کو کھلایا جائے گا پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں شاداب خان بولنگ کے ساتھ ساتھ کافی اچھی ہٹنگ بھی کرتے ہیں اگر پاکستان کے فاس بولنگ اٹیک کے بات کریں تو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں فاس بولر شہین شاہ آفریدی کو کھلایا جائے گا اس کے علاوہ نوجوان فاس بولر محمد حسنین کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں موقع دیا جائے گا اس کے علاوہ بگ بیش لیگ میں پاکستان کی طرف سے ہیٹرک کرنے والے ہارس راوف کو بنگلہ دیج کی خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں ڈیبیو کرایا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور مزید کرکڑ کی تازہ ترین خبروں سے جلد بخبرینے کے لیے سبسکرائب کیجئے پاکستان سپورٹ ویڈیو چینل کو اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ